بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچرر ایکنومکس کے پیپر میں جو ایم سی کیوز آتے رہے ہیں ان کو آج ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ لیکچرر ایکنومکس کے پیپر میں کون کون سے ایم سی کیوز جو ہیں موسٹ رپیٹڈ ایم سی کیوز کے طور پر آتے رہے ہیں پاپلک صرف کمیشن کے ایکزیم میں تو چونکہ لیکچرر کی سیٹس آئی ہوئی ہیں بہت سارے کینڈیٹس جو ہیں ایکنومکس ماسٹرز کیا ہوا ہے اور ایکنومکس کے لیکچرر کی پرپریشن کرنے تو بچھا رہے ہوں گے کہ اس طرح کے بہت ساری ایم سی کیوز جو ہیں بہت سارے بہت سارا ایکنومکس کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس ہو تاکہ وہ ایکنومکس کے لیکچرر کے اچھی طرح سے پرپریشن کر سکیں تو آج کس ویڈیو میں ہم کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایکنومکس کے پاسٹ پیپرز میں جو ایم سی کیوز آتے رہے ہیں لیکچرر یا ایس ایس کے ایکزیم میں تو ان کو آج ہم سٹڈی کرتے ہیں تو دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچرر ایکنومکس کے ایم سی کیوز کے حوالے سے گفت گوگو تو پہلا ایم سی کیوز جو ہے یہ بہت بہت سارے جو ایکزیم میں یہ پوچھا جا چکا ہے بنیادی کویسٹن ہے ایکنومکس کا ہوئیز کارڈ دا فادر آف ایکنومکس ایکنومکس کا فادر کون ہے سبجیکٹ ایکنومکس کا فادر جو ہے آپشن ہیں جے پی کینز ہیں ڈیورڈ ریکارڈو ہے ایڈم سمیتھ ہے منکیو تو اس میں جو ہے ویری سیمپل آپشن ہے سی آپشن رائیٹ آفشن ہے ایڈم سمیتھ is known as father of ایکنومکس سیکنڈ کویسٹن ہے ان ایکنومکس دا نوبل پرائز فرسٹ نوبل پرائز ایکنومکس میں پہلے نوبل پرائز کب دیا گیا انیسو ایک میں انیسو انہتر میں انیسو پنتالیس میں اور انیسو اٹھ سٹھ میں اس میں رائٹ آفشن ہے بی انیسو انہتر میں نوبل پرائز جو ہے ایکنومکس کی فیلڈ میں نائنٹین سکسٹی نائن میں پہلی دفعہ دیا گیا نیکسٹ ایم سی کیو ہے ایکنومکس پرائز فیسٹ بائی آل سوسائیٹیز is فنڈیمنٹل جو ایکنومکس پرائز ہے انیپلائیمنٹ ہے انیکوالٹی ہے پوورٹی ہے سکیرسٹی ہے تو یہ ساری پرابلم ہے لیکن جہاں پہ جو آپشن ہے رائٹ آپشن ہے موسٹیوٹیپل آپشن ہے وہ ہے ڈی سکیرسٹی مطلب کہ کم ہونا کسی چیز جا چکے اور ایکنومکس میں کئی دفعہ آ چکے capitalism the use of the markets government ownership of capital goods private ownership of private goods private ownership of homes and cars تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے capitalism private ownership of private goods یہ سی آپشن اس میں رائٹ آپشن ہے نیکسٹ جو ایم سی کیو ہے if there is price floor there will be the price floor ہوگا تو آپشن ہے شورٹیج ہوگی سرپلس ہوگی کلی بریم ہوگا تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پرائیس فلور ہوگا تو ایکسٹر بنے گا سرپلس ہوگا نیکسٹ ایم سی کیو ہے if there is price ceiling یہ اپوزٹ چیز ہے اگر پرائیس فلور ہے تو اس کے اپوزٹ پرائیس سیلنگ ہے اگر پرائیس سیلنگ ہوگی there will be شورٹیج سرپلس کلی بریم تو آف کورس جو ہاں پہ شورٹیج ہوگی یہ اپشن جو ہے رائٹ اپشن ہے نیکس ایم سی کیو ہے which of the following is a function of money medium of exchange store of value unit of accounting all of above تو یہ دوستو یہ ساری منی کے functions ہیں یہ چاروں بلکہ تین دیئے گئے یہ all of the above جو ہیں یہ option ڈی option right option ہے نیکسٹ ہے which of the following is a component of M1 یعنی منی کا جو function component ہے وہ saving deposit ہے credit card ہے checkable deposit سے gold ہے تو دوستو اس میں c option right option ہے checkable deposits next mcq ہے an increase in the money supply will cause interest rate جب money supply increase ہوگی تو interest rate جو ہے یہ کیا ہوگا fall تو یہ b option جو ہے اس میں right option ہے last جو اس کے اندر mcq ہے بہت important ہے یہ بھی کئی دفعہ بھی پرمی آ چکے crowding out means budget deficit lower interest rate and investment spending rise second increase in marginal tax rate next step budget deficit raises interest rate and investment spending fall next step budget deficit raises american exports and lower american imports دوستو اس میں right option c ہے budget deficit raises interest rate and investment spending fall تو دوستو ہماری ویڈیو جو ہے next ہماری ویڈیوز لیکچرشپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں تمام سبجیکٹس کے حوالے سے م سی کیوز پاسٹ پیپر اور دیگر مٹیریل کے ساتھ جو ہے ویڈیوز جو ہیں آپ ویٹ کریں اور ہمارے چینل پی پی ایسی پرپریشن ماسٹر کو سبسکرائب کریں